بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچیں اور اگر میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائکس کیا کریں کمیٹس کیا کریں اور میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اس میں سانسا ٹپس بھی ہوتی ہیں ان لوگوں کے لئے جو نئے نئے کوکنگ سیکھ رہے ہیں آج میری کچن میں بان رہی ہیں دودھ سوائیاں جو چیزیں میں نے لیا ہے میں نے لیا ہے ایک لیٹر دودھ اور تقریباً ایک کپ سے تھوڑی کم میں نے سوائیاں لیا ہے کیونکہ زیادہ سوائیاں ہو تو وہ ٹیسٹ ڈیویلپ نہیں ہوتا ہاف کپ لیا ہے میں نے چینی وان فورتھ کپ لیا ہے میں نے اوائل اور وان فورتھ کپ بھی لیا ہے میں نے بادام اور پیستے جو میں نے چوب کر لیا تھے ساتھ ہی دو چھوٹی الائچی تو چلے شروع کرتے ہیں ایک برتن میں میں نے اوائل ڈال دیا ہے اس میں میں اب ڈال لوں گی سارے نٹس نٹس کو ہم نے ہلکا سا فرائی کرنا ہے دوسرے چولے پر میں نے دودھ کو اُبلنے کے لیے رکھ دیا ہے تاکہ ماری جو سوائیاں ہیں وہ جلدی بان جائیں آج آپ نے میڈیم ہی رکھنی ہے فرائی کرتے ہوئے اس میں جائیں گی سوائیاں سوائیاں میں نے بہت چھوٹی چھوٹی توڑی تھی سوائیاں کو اس میں بھوننا ہے اچھا سا سوائیاں چونکہ اس میں جائیں گے سوائیاں میں سے خوشبو آنے لگے اب اس میں جائیں گے چینی چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں بہت چینی اپنے اس کو اس لئے فرائی نہیں کرنا ورنہ سوئیاں اٹھ جاتی ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے دو جی نرم ہونا ہی نہیں ہے تو ابھی میں تھوڑا اُبلنے والی حالت کا دودھ اس میں ڈال رہی ہوں گرم یا اُبل دھوا دودھ اس لیے ڈالتے ہیں کہ تاکہ سوئیاں جلدی سوفٹ ہو جائیں اب دیکھیں اس میں اُبال آنا شروع ہو گیا ہے اور اس کو میں پکاؤں گی تھوڑی پانچ سے چھے منٹ تک تقریباً سا سے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں ہمیں پکاتے ہوئے اب ہمیں جو اس کی چاہیے کہ کتنا گڑا ہونا چاہیے ساٹ آٹھ منٹ ہو گئے ہیں اس کے اب چولہ میں کاری ہوں آف اور میں دکھاتا ہوں کہ اس کی تھکنیس اتنی ہونی چاہیے کیونکہ تھنڈا ہو کے بھی یہ جو ہے گھاڑا ہو جاتا ہے اگر آپ کو لگے کہ تھوڑا سا گھاڑا ہو گیا ہے تو آپ اس میں دودھ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ والی جو ہے نا اس کی تھکنیس وہ بلکل پرفیکٹ ہے آپ کے مہمان آتے ہیں کانے کا ٹائم ہے آپ جھاٹ پڑ یہ میٹھا بنا سکتے ہیں اور اس کو فریزر میں رکھ کے جلدی تھنڈا کر سکتے ہیں ہمیں تھوڑا تھنڈا کر کے آپ کو ٹی شاوٹ کر کے دکھاتی ہوں ہماری دودھ والی سوئیاں تیار ہو گئی ہیں تھوڑا سے اس پہ میں نے گارنیش کی ہے اب یہ دیکھیں تھنڈا ہو کے بھی پچیس منٹ ہوئے تھنڈے ہوئے تو ٹیک ہو گئی ہے تھوڑی آپ اس کو بتائیں ٹرائی کریں اور کمٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگتی ہیں ریسپیز میری آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اے میرے اللہ ہم سب تیری رحمت کے طلبگار ہیں اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ ہم پر رکھنا آمین سم آمین اللہ حافظ